الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنسار علیہدہ رمضان مبارک میں خاص طور پر کچھ چیزوں کا دھیان دینا چاہیے اور جہاں ہم اعمال کرنے میں نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے ہیں وہی پر کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے خاص طور پر روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے خاموش زیادہ رہنا چاہیے روزے کی حالت میں اور اگر آدمی بات کرے تو خیر کی بات بولے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو جب وہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے تو یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ہے لیکن وہی چیز جب ہم رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو موہ میں جب روزہ ہے تو ہمارے موہ سے جب کوئی بات نکلے روزے کی حالت میں تو خیر کی بات نکلے یہ بہت دھیان دینا چاہیے کہ جب بھی ہماری زبان سے روزے کی حالت میں کچھ نکلے تو خیر نکلے ورنہ آدمی چپ رہے شر نہیں نکلنا چاہیے بہت سارے لوگوں سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ہمیشہ حرام ہے لیکن موہ میں روزہ ہے اور اس کے بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ غور کریں کہ مطلب ایک آدمی کے ثواب میں جو روزے کا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ کم ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا پائے جھوٹ نہ چھوڑے جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو آپ فرماتے ہیں تو ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس آدمی کا کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک آدمی دن بھر بھوکا ہے دن بھر پیاسا ہے تیرہ گھنٹے ساڑھے تیرہ گھنٹے کا روزہ رہ رہا ہے اور اتنا روزہ رکھ کر کے بھی جو ہے اگر وہ جھوٹ بولے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ثواب میں بالکل کمی ہو جائے گی اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہ جائے گا تو جھوٹ سے بچائیں تو نمبر ایک اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں خاموش زیادہ رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ لمبے دیر تک خاموش رہتے تھے ہمیشہ لیکن ہم روزہ کی حالت میں زبان کو کنٹرول کریں جھوٹ نہ بولیں دوسری چیز یہ کہ غیبت وغیرہ سے بچائیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں جیسے جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ تجارت بہت سے لوگوں کی بڑھ جاتی ہے چپل والے کپڑے والے تو لوگوں کی تجارتیں رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا بڑھ جاتی ہے تو آدمی کاروبار میں جھوٹ بول دیتا ہے کہ کپڑا اتنے میں نہیں آتا ہے مجھے اتنے میں نہیں آتا تم کو کتنا مدی دے یا چپل والا ہے یا اس طرح سے پوری بھیڑ لگی رہتی ہے تو آدمی کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے نا بلکل بھیڑ میں اور لوگوں کو کشٹمر کو دیکھ کر کے ان کو تو آدمی جو ہے بول دیتا ہے بچانا چاہیے جھوٹ سے اپنے آپ کو دوسری چیز گیبت سے بچائیں روزے کی حالت موہ میں روزہ رکھ کر کے آدمی مردہ بھائی کا گوش کھائے یعنی حلال سے تو رکا ہے کھانا حلال ہے پینا حلال ہے اس سے رکا ہوا ہے نہیں کھا رہا ہے لیکن مردہ بھائی کا گوش کھا رہا ہے افسوسہ کی نہیں ہے کہ موہ میں روزہ رکھ کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے تو یہ بہت ہی تعجب کی چیز ہے یعنی کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے غیبت کرنے والا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھاتا ہے تو مردہ بھائی کا گوش کھا رہا ہے حلال چیز سے بچا ہوا ہے غیبت وغیرہ سے بچانا چاہیے اور ایسی چغلی سے بچائیں جھوٹ غیبت چغلی چغلی کسی کی بات یہاں سے بات وہاں پہنچانا وہاں کی بات وہاں پہنچانا نیت فساد ہو فساد ڈالنے کی نیت سے ایک بھائی کی بات دوسرے بھائی کو پہنچانا اس بھائی کی بات وہاں پہنچانا کیوں تاکہ دونوں میں کسی طرح سے لڑائی ہو جائے یا ماحول بگڑ جائے تو یہ چغلی وغیرہ سے بچائیں تو جھوٹ غیبت چغلی ایسی ایک اور چیز ہے جو روزے کی حالت میں بہت دھیان دینا چاہیے جھگڑا بہت سے لوگ رمضان کی حالت میں بھی جھگڑے کرتے روزہ رہ کر کے چونکہ پیٹ کھالی ہوتا تو آدمی جھگڑے کے موڈ میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ہنگری مین تو آدمی جب تھوڑا سا پیٹ کھالی ہوتا ہے تو عام طور پر اثر وغیرہ کے بعد تھوڑا سا جیسے جیسے پیٹ زیادہ کھالی ہوتا ہے تو بہت ساری مسجدوں جھگڑے ہو جاتے ہیں پنکہ کس نے بجایا بند کس نے کیا لڑائی شروع وہ کس نے بند کیا شروع تو یہ جھگڑے سے کم سے کھا اپنے آپ کو بچائیں یہ آدمی موہ میں روزہ رکھ کر کے اور صبح سے لے کے شام تک بھوکا ہے کس لئے روزہ ہے اللہ کے لئے نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو اگنور کرو در گزر کرو اگر کوئی جھگڑا کرنا بھی چاہتا ہے آپ چھپ رہو بھئی میں روزے سے ہوں تو برداش کرنا اور سامنے والے کو معاف کرنا اپنی لئے اس کے لئے نہیں اپنے کم سے کم میں اپنے روزے کو بچاؤں میں صبح سے لے کے روزہ ہوں اور آخری آخری ٹائم جھگڑا کر کے خراب کرلوں ماحول تو کیا فائدہ ہے کبھی کبھی گھر میں آدمی جھگڑا کر لیا بی بی جھگڑا کر لیا افتاری کے ٹائم جھگڑا کر لیا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ ہونا چیئے تھا وہ بنانا چیئے بھئی دن بھر روزہ تھا اور شام کے ٹائم جھگڑا کر رہا ہے تو نہیں کرنا چیئے تو جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں تو یہ دو چیزیں ہو گئیں گیبہ چوگلی اور جھوٹ تین ہو گیا اور ایسے ہی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ جھگڑے کے اب گالی گروج بھی کر دیتے ہیں جھگڑے میں آدمی گسے میں کیا کرتا ہے گالی گروج تک کر دیتا ہے تو یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے اپنے روزے کی حفاظت کریں جہاں نیکی کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے وہیں نیکیوں کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ بھاری کام ہے کیونکہ بہت ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ رمضان میں نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے ذریعہ سے نیکیاں نکل جاتی ہیں تو اپنے آپ کو بچائیں تو یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم احمد ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن